میرے بچپن میں بچوں کی یاد کرنے کے بعد مجھے یقین نہیں تھا کہ میں دادا یا نانا بننے کے بعد کیسا انبھاب کروں گا سچ میں اس نے مجھے پریشان کر دیا لیکن جس شن میں نے لگ بگ پاس سال پہلے اس کو دیکھا تو ننی سولمن نے میرا دل پیار سے بھر دیا میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکرم میں آپ کا سواگت ہے اور میں سوچ میں پڑ گیا یادی میرے جیسا پاپی سبھی باتوں کے باوجود اس چھوٹے سے بچے کی طرح اس طرح کے مہان پریم کا انبھاو کر سکتا ہے اس جگہ تک یادی آوشکتا ہو تو میں خوشی سے اپنا جیون اس کی رکشہ کیلئے دے سکتا ہوں تو پرمیشور ہم سے کتنا آدھک پیار کرتا ہوگا جب وہ ہم پر اپنی درشتی ڈالتا ہے کیونکہ ہم بھی تو اس کے بچے ہیں نا بائبل میں لکھا ہے رومیو آٹھ پندرہ اور سولہ بچن میں کیونکہ تم کو داستو کی آتما نہیں ملی کی پھر بھہ بھی تو پرنتو لے پالکپن کی آتما ملی ہے جس سے ہم ہے ہے اببہ ہے پتہ کہہ کر پکار سکتے ہیں آتما آپ ہی ہماری آتما کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ ہم پرمیشور کی سنتان ہیں سالومن ایک پیارہ ماسوم بچہ جب اس نے جنم لیا تو وہ میرے پریوار کا حصہ بن گیا لیکن جب پرمیشور ہمیں اپنے پریوار میں اپناتا ہے یا گود لیتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمارے میں کوئی وششتہ ہوتی ہیں کناڈا کے دھرمشاستری جی آئی پیکر نے اسے کچھ اس طرح کہا ہے پرمیشور دوارہ گود لینا سوسم اچار کا سروچ وشش شادکار ہے یہاں ایک گددار کو ماپ کر دیا جاتا ہے گھر میں کھانے کے لیے بلائے جاتا ہے اور پھر اسے پریوار کا نام دے دیا جاتا ہے یدی آپ یہی پر وشواس کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے یدی آپ نے اپنا جیون مسیح کے ہاتھ میں دیا ہے تو آپ پرمیشور کی سنتانوں میں سے ایک ہیں اور آپ سب ہی ان آشیشوں کو پرابط کریں گے جو اس کے پاس اپنے لوگوں کے لیے ہیں بس اس سچائی کو اپنا لیجئے کیونکہ یہ اس کا تازہ وچن ہے آج آپ کی